پشاور بی آر ٹی منصوبہ مکمل وزیراعظم عمران خان آج اقتطاہ کریں گے وزیراعلا محمود خان اور صوبائی کابینہ ارکان تقریب میں شرکت کریں گے ادھر بی آر ٹی نے نسوار کے استعمال پر پابندی کو کی آرمی چیف جنرل کمر جاوید پاریوہ سے افغان سفیر کی جی ایچ کے اوکمے الویدائی ملاقات آئی ایس پی آر کی مطابق افغان سفیر نے افغانستان اور امن عمل کی حمایت پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا چین کے صدر شی جن پنگ جلد پاکستان کا دورہ کریں گے سفارتی ذرائع کے مطابق چینی صدر کے دورے کی تاریخ کا تعیون کیا جا رہا ہے چین کے صدر پاکستان کا دورہ کرنے والے پہلے غیر ملکی سربراہ ہوں گے سندھ کے حالات کون ٹھیک کرے گا کیا وفاقی حکومت کو کہیں سپریم کورٹ میں دوران سمات چیف جسٹس کے ریمارکس صبائی حکومت ناکام ہو چکی عوام کے لیے کچھ نہیں کیا حکمران صرف انجوائے کر رہے ہیں اٹرنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ کراچی کے معاملے پر تمام آئینی اور قانونی پہلگوں پر غور جاری ہے جلد فیصلہ ہوگا نیب لاہور کی طرف سے طلبی وزیر اللہ پنزاب کی بغیر پروٹوکول پیشی عثمان بزدار شراب کے لائسنس اجرا کے الزام میں پیش ہوئے نیب نے سوال نامہ دیا اٹھارہ آگست تک جواب طلب کیا ذرائع کے مطابق نیب نے بزدار اور اہل خانہ کی جائیدادوں کا ریکارڈ مانگا عزیزوں کے نام پر جائیدادیں بنانے کے الزام میں پوچھ گرش کی گئی بزدار ہر سوال پر کہتے رہے کچھ نہیں معلوم سندھ میں بیس کلو آٹے کی قیمت چودہ سو سے سولہ سو روپے تک پہنچ گئی شبلی فیراز نے کہا کہ سندھ حکومت گندم ریلیز نہیں کر رہی جسے قیمتیں بڑھتی ہیں چوبیس اگست کو گندم کا جہاز پہنچنے پر خلط ختم ہو جائے گی ادھر وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت اشیاء خرونوش کی قیمتوں سے متعلق اجلاس ہوا سابق کپتان جاوید میاداد کی وزیراعظم پر تنقید کہتے ہیں عمران خان کو چلانے والے وہ خود تھے عمران خان اپنے ارگرد موجود لوگوں پر نظر ڈالیں پکٹ بورڈ میں ناہل لوگ رکھ لئے ہیں عمران خان کی حمایت کرنے پر لوگ اب تانے دینے لگے ہیں وہ اب کھل کر سیاست پر بات کریں سی ای او مونس علوی اور ڈسٹریبیوشن ہیڈ آمیر زیا نے سندھ ہائی کورٹ سے حفاظتی زمانت کروالی سپریم کورٹ کے حکمات کے باوجود کراچی میں اعلانیا اور غیر اعلانیا لوٹ شیڈنگ بھی جارے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنے کی قراردات قومی اسمبلی میں متفقہ طور پر منظور قراردات وزیر مملکت علی محمد خان نے پیش کی قراردات میں کہا گیا کہ یہ ایوان حکومت سے مطالبہ کرتا ہے تمام سرکاری اور غیر سرکاری دستاویزات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیجین لکھا جائے موجود کی تقدس کی پامالی فنکاروں اور پروڈیوسر پر فوجتاری مقدمے کے سفارش ذرائع کے مطابق معاملے پر انکوائری مکمل کر لے گئے ریپورٹ میں سباقمر بلال سعید شارٹ فلم کے پروڈیوسر اور محکمہ عقاف کے ملازموں کے خلاف مقدمے کی سفارش کی گئے ہیں مسجد وزیر خان نے فلمائے رقص کی ویڈیو پر پابندی کے لیے پیمبرہ سے رجوع کرنے کی تجویز جشن آزادی کی تیاریاں پارلیمنٹ ہاؤس پر چھراغاں لاہور میں قضافی سٹیڈیم کو دلھن کی طرح سجا دیا گیا آزادی کی خوشی پیشاور میں بھی روشنیوں کی شکل میں بکھر گئی شہر کا کونہ کونہ جگمگا اٹھا جشن آزادی منانے کے لیے بچے بڑے سب جوش و جذبے سے سرشار شہر شہر سب زلالی پرچموں کی بہار سجنے لگی گلیاں اور بازار آپ جشن آزادی کی تیاری کس طرح کر رہے ہیں قومی پرچم کے ساتھ تصاویر 03341920268 پر 92 نیوز کو بھیجیں ہم نشر کریں گے پاک انگلینڈ سیریز کا دوسرا ٹیسٹ آج ساؤتھ ہمچر میں شروع ہوگا پاکستان کا سولہ رکنی سکوچ کا اعلان ٹیم کی دوسرے دن بھی ایجز بال میں پریکٹس ادھر بالنگ کوچ وقار یونس کہتے ہیں پہلا ٹیسٹ ہارنا ابھی تک حضم نہیں ہو رہا پورے میش میں صرف ایک سیشن خراب کھیلا جسے ہار گئے اور پاکستان کی پہلی پاپ سنگر نازیہ حسن کو مدہوں سے بچھڑے بیس برس بیٹھ گئے نازیہ حسن نے کئی لا زوال گیت گئے فیڈرل گورنمنٹ کرے گی کیونکہ گریڈ انٹیگریٹڈ ہے لیکن اس کی لوکیشن کیا ہوگی وہ چاروں صوبوں اور گلگت بلتستان اور اے جے کے کی مشاورت کے ساتھ ہوگی اور ایک سٹیرنگ کمیٹی بنائی گئی ہے آلٹرنٹ ایلجی بورڈ میں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کہا جی ہمیں بلفرز ہزار میگا ورڈ چاہیے وہ ہزار کی تقسیم کیسے ہوگی وہ صوبے آپس میں بیٹھ کے طے کریں گے ان کی سولر یا بیٹ پوٹینشل کی بیسس پہ تیسری چیز جو بڑی فرنڈمنٹل اس میں ہم نے چینج کی ہے وہ یہ کہ ماضی کے جتنی بھی پالیسیاں تھی اس میں ڈالر ڈیویویشن کو کبھی بھی ذہن میں نہیں رکھا گیا سو جو نمبر آیا ڈالر انڈیکسیشن دی گئی ریٹ پہ اور وہی ریٹ جو دس سال پہلے دو روپے تھا آج وہ ڈیویویشن کی وجہ سے پانچ روپے پہ سو ہم نے اس پالیسی میں یہ کیا ہے کہ جب آپ ٹینڈر کریں گے اگر آپ کسی قسم کی انڈیکسیشن چاہتے ہیں تو اس ٹینڈر کی جب ایویویشن ہوگی تو اس میں ڈیویویشن کا فیکٹر لگایا جائے گا مطلب یہ کہ جو روپی ریٹ میں بیڈ کر رہا ہے اس کی کاسٹ کم تصور ہوگی جو ڈالر سے لنک کرنا چاہ رہا ہے اس کی کاسٹ زیادہ ہوگی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو ابھی تک جتنے بھی پلانٹ لگے ہیں یہ پچھلے پانچ سال آٹھ سالوں میں جو کاسٹ بڑی ہے بجلی کی اس کا ایک میجر فیکٹر ایکسچینج ریٹ مومنٹ ہے کیونکہ پالیسی نے کبھی اس چیز کو سوچا ہی نہیں ان دے پاسٹ کہ اگر آپ نے ڈالر لنکڈ ریٹس دینے ہیں اگر ڈیویویشن ہوگی تو کاسٹ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے پانچ سال جو میجر فیکٹر میں آپ کو بتاتا چلوں جو اس پالیسی میں جو پہلے کبھی نہیں ہوا وہ یہ کہ ہم نے ٹیکنالوجی ٹرانسفر پہ توجہ دی ہے جس میں فواج چوری صاحب نے اب آگے لیڈ لینی ہے کہ اس پالیسی کے اندر ہم نے لکھا ہے کہ اس رنیوبل اینرڈی ایکوپمنٹ بنانے کے لیے انسینٹیوز دی ہیں کہ ٹھیک ہے شروع پہ پینل ہم اپورٹ کر رہے ہیں وین ٹربائنز اپورٹ کر رہے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ وین ٹربائنز بھی بنیں ہم چاہتے ہیں یا سولر پینلز بھی بنیں اور میں آپ کو یہ خوش آئین بات بتاتا چلوں کہ تین میجر چینیز کمپنیز اور ایک میجر یورپین کمپنی آلریڈی ہمارے پاس آ چکی ہے اور یہ ہم سے کمٹ کرنے کو تیار رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ منفیکچرنگ وین ٹربائنز اور سولر پینل کی کرنا چاہتے ہیں اس پالیسی میں ہم نے اس کا ایک پورا میکنزم بنایا ہویا کہ نہ صرف انیشلی چیزیں امپورٹ کی جائیں لیکن یہاں پلانٹس لگائے جائیں تاکہ ہم یہ چیزیں یہاں پہ منفیکچر کر سکیں اور فائنلی ایک اور جو میجر شفٹ میں بتاؤں آپ کو اس پالیسی میں وہ یہ کہ ہم نے میکنزم اب یہ بنایا ہے کہ ہر سال آکشن کی جائے گی ہر سال پلاننگ کے تحت تیہ کیا جائے گا کہ ہمیں دو سال بعد تین سال بعد چار سال بعد کتنی ایڈیشن جائی ہے سسٹم میں